روہ مالی سال الیکشن کے انقاد سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے الیکشن سے ہی پاکستان کی معیشت کو اعتماد ملے گا ایشیای ترقیاتی بینک کی ریپورٹ میں دعویٰ ریپورٹ کے مطابق پاکستانیوں کو مالی سال دوہزار چوبیس کے دوران مہنگائی اور معاشی مشکلات کا سامنا رہے گا توانائی کی قیمت میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی سے مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے روہ مالی سال مہنگائی کی مجموعی شرعہ پچیس فیصد تک رہنے اور معیشت کی شرعہ نمو ایک آشار یا نو فیصد رہنے کی توقع ہے معاشی شرعہ نمو میں مستحکم گروت کے لیے اصلاحات ایجنڈے پر عمل درامت مالی نظم و نسک مارکٹ بیسٹ ایکسچینج ریٹ پاور سیکٹر میں اصلاحات ضروری ہیں مسلم لیگ نون کی شیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت لاہور میں مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا مشاورتی اجلاس نواز شریف کی وطن واپسی اور استقبال کی تیاریوں پر غور مریم نواز نے نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق کیے گئے انتظامات پر شروعہ کو بریف کیا مریم نواز نے موبائل فون پر نواز شریف کو شروعہ کا جوش و خروش بھی دکھایا معاشی ترقی پاکستان کی ترجیحات میں سر فہرست ہے دنیا کو اس وقت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے نگرا وزر خارجہ جلیل عباس جلانی کا ایشیا سوسائیٹی سے خطاب کہا افغان سرزمین دہشتگرد کاروائیوں کے لئے استعمال نہیں ہونی شاہیے افغانستان میں امن سے خطے میں امن آئے گا پاکستان علاقائی تعاون کو فروغ دینے کا ہمیشہ ہامی رہا ہے انٹری بینک میں ایک ڈالر نوے پیسے سستہ ہو کر دو سو چورانوے روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ایک ڈالر دو سو چھانوے روپے کا فروغ کیا جا رہا ہے گورنر سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ وقت کی اہم ضرورت ہے پانچ بینکوں نے ڈیجیٹل ویٹیلنگ میں بہت ترقی کی ڈیجیٹل بینکنگ کی تقریب سے خطاب میں گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن سے شہریوں کے لئے سہولت پیدا ہوگی سارفین کو سہولیات پہنچانے کے لئے بینک اپنی پالیسیز کو مزید بہتر کریں زلہ خیبر بڑی تباہی سے بچ گیا پولیس نے بارود سے بھرے لوڈر رکشے کو قبضے میں لے لیا خودکش حملہ آور گرفتار پولیس کے مطابق لوڈر رکشے میں تین سو پچاس کلو اکرام بارودی مواد تھا جسے ناکارہ بنا دیا گیا بارودی مواد بھاس کے نیچے چھپایا گیا تھا جسے خودکش حملے کے لئے استعمال کیا جانا تھا رکشہ ڈرائیور خودکش حملہ آور کا تعلق تحصیل بارہ سے ہے ملزم کو فرنٹیر کو اور حکام کے حوالے کر دیا گیا آئین پاکستان سیاسی پناہ کا حق تسلیم کرتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نو ماہ جیل میں رہنے والی افغان خاتون کے خلاف درچ مخدمہ خارج کر دیا سیکٹری داخلہ کو خاتون کو آسٹریلیا جانے کیلئے اجازت نامہ دینے کا حکم جسٹس بابر ستار نے فیصلے میں کہا کہ سیاسی پناہ یا ازائلم کے متلاشی افراد کو جیل نہیں بھیجا جا سکتا راہیل عزیزی کی جان کو افغانستان میں خطرات لہب تھے وہ جان بچانے کیلئے پاکستان آئی ان پر فورنرز ایکٹ کے تحت مقدمہ نہیں جلایا جا سکتا افغان خاتون کو آسٹریلیا کی حکومت ویزا دے چکی ہے راہیل عزیزی نے پانچ سال افغان پولیس فورس میں خدمات سر انجام دیں وہ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بارڈر کراس کر کے پاکستان آگئی بھارت کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل الزامات کو سنجید آلے کینیڈین وزرعظم جسٹن ٹوڈو نے خبردار کر دیا بھارت سے الزامات پر جواب مانگ لیا امریکہ برطانیہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی اردیب زنگ قتل کیس میں کینیڈا کی جانب سے تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کر دی پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے نیو یارک میں کہا کہ بھارت کی کینیڈا میں دہشت کرتی پاکستان کیلئے حیران کن نہیں بھارت پاکستان میں بھی آدم استحقام کی کاربائیوں میں ملوث ہے سفارتی تناؤں کے بعد کینیڈا نے بھارت سے تجارتی معاہدے پر باتچیت روک دی کینیڈا میں بھارت کی طرف سے ایک سکھ کی ٹارگٹ کلنگ افسوسناک ہے بھارت دہائیوں سے جنوبی ایشیا میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے بھارت کو پاکستان میں دہشت کرتی کی کاربائیوں میں ملوث ہونے پر دوسیر دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل کہا بھارت نے جون دوہزار اکس میں لہور میں دہشت کرتی کی کاربائی کی سال دوہزار سولہ میں بھارتی روک کے کمانڈر کلپوشن کو گرفتار کیا گیا بھارتی کمانڈر نے پاکستان میں دہشت کرتی کی کاربائیوں کا اعتراف کیا نگرا وزر آزم اقبا میں متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے ملوچستان کے شہر خانوزعی میں بارہ سال کی لڑکی کی جنس تبدیل ہو گئی والدین کے مطابق بیٹی سے بیٹا بن جانے پر آسیا کا نام تبدیل کر کے عیسیٰ رکھا گیا ہے طبی ماہرین کے مطابق جنس تبدیلی قدرتی عمل ہے اور کراچی میں شدید حبس اور گرمی کے بعد بادل برس گئے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش جاری